دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریس خان اتر پردیس اترہ کھنڈ پنجاب گوہ اور منیپور کے چناوی نتیجے آ چکے ہیں پوری ستھی اب اس پاس ٹھو چکی ہے کون جیتا کون ہارا یہ سب تیہ ہو چکا ہے لیکن جیسا کہ نتیجے آنے سے پہلے چناویو کی بھومکہ پر سوال کھڑے ہو رہے تھے ویسے ہی نتیجے آنے کے بعد بہت سارے سوال چناویو کی بھومکہ پر ابھی بھی کھڑے ہو رہے ہیں وہ سوال کہاں تک چناویو کا پیچھا کریں گے اور چناویو کیسے ان سوالوں سے اپنا پیچھا چھوڑائے گا سوالوں کا جواب دے گا صفائی دے گا اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن لگتا ہے ان پانچوں راجوں سے نکل کر اب چناویو کی بھومکہ پر سب سے زیادہ سوال راستی ہے رازدانی دلی میں کھڑے ہونے جا رہے ہیں جی ہاں راستی ہے رازدانی دلی میں کھڑے ہونے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں تو انڈی ٹیو انڈیا جی ہاں ربیش کمار کے چینل نے خود ربیش کمار نے چناویو کی بھومکہ پر سوال کھڑے کر دیے ہیں چناویو نے ایک پریس کونفرنس اعجیت کی تھی اور اس میں انڈی ٹیو کو انوائٹ نہیں کیا ہے اس پورے معاملے کو لے کر ربیش کمار کافی غصے میں نظر آ رہ ہیں اکیلے ربیش کمار ہی نہیں ہے جو چناویو کی بھومکہ پر سوال کھڑے کر رہے ہیں یہاں ڈلی کے جو ڈپٹی سیم ہے وہ بھی چناویو کی بھومکہ پر سوال کھڑے کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں دو تین تیرے کے سوال آ سکتے ہیں ربیش کمار آخر کس بات پر اتنے ناراض ہیں دوسرا چلیے ربیش کمار تو پترکار ہیں سوال اٹھانا ان کا جائز بھی بنتا ہے لیکن وہ پرسنل ہی جا کے سوال چناویو پر کیوں اٹھا رہے ہیں منیش شش ہو دیا جو ڈپٹی سیم ہے دھلی کے وہ آخر کس بات کو لے کر چناویو پر گصہ دکھا رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ موڈی سرکار سے ڈر گیا ہے بھاج پاس سرکار سے ڈر گیا ہے چناو آئیوگ اور چناو آئیوگ کیا کہہ رہا ہے اس پورے پرکرن میں تین حصے میں پوری خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سب سے بہلے ذکر کر لیتے ہیں ڈی ٹی وی انڈیا کا جی ہاں ڈی ٹی وی انڈیا کا کورونا کے چلتے ہیں قریب پ دو سال بعد ربیش کمار اسٹوڈیو پہنچے اور وہاں ان کے سامنے منورنجن بھارتی جنہیں بابا کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے پورے دیش کے اندر ایک بڑا نام ہے پترکارتہ میں انہوں نے ربیش کمار کے سامنے ذکر کیا کہ کل ڈلی چناو آئیو کی ایک پریس کانفرنس تھی اور اس پریس کانفرنس میں ڈی ٹی وی کو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا ہے وہ کلپ و ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں دیکھ کار کی بھی بیٹ ہوتی ہے اور اس بیٹ کا ریپورٹر الگ ہوتا ہے جو چناو آئے ایک دیکھے گا جو ہوم منسٹری دیکھے گا جو دیفنس منسٹری دیکھے گا وہ دیفنس منسٹری دیکھے گا اس کے علاوہ جو کئی سڑک پانی بیجلی راجی تھی دیکھے گا وہ وہ تمام چیزیں دیکھے گا ایسا نہیں ہے جیسا آج بھکو میڈیار اس کے دلاشتوکار دنگائی پترکاروں نے بتا دیا ہے کہ وہ اینکر بیٹھی ہے وہ اینکر بیٹھا ہے وہی ویدیش نیتی بے بات کر رہا ہے وہ ہی رکشہ نیتی بے بات کر رہا ہے ہر چیز پہ وہی بات کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے تو منورجن بھارتی بتا رہے ہیں کہ ڈی ٹی وی انڈیا کے پترکار کو ڈلی چناؤہ ایک نے اپنی پریس کانفرینس میں انوائٹ نہیں کیا سن لیجئے پورے گھٹنا کرم کو انہی کی زبانی سر کی جو ایسی کی بریفنگ ہوئی تو سیلیکٹڈ لوگوں کو بلائے گئے پہلی بار ہوا ہے کل اور کل پہلی بار ہوا ہوگا مطلب اگر میں چلا جاؤں تو بریفنگ کیانسل نہ ہو جائے گی نہیں آپ کو جانکاری نہیں تھی کل آپ کو جانکاری ہی نہیں تھی کہ ایسی کی بریفنگ آپ ایسی کے بیٹ پہ ہے کیونکہ اگر کوئی دوسرا چلا جاتا تو وہ سوال پوچھتا اب بتائیے جب پوری طرح سے ستیاناش ہوئی چکا ہے تو کیا دیکھنا ہے تو اس لیے ڈیٹا دیکھتے رہی ہے سن لیے آپ نے کیسے رویش کمار کہہ رہے ہیں کہ جب سب کچھ ستیاناش ہوئی چکا ہے تو ایسی سنساؤں پر تعلیٰ ڈال دینا چاہیے یعنی اس پورے معاملے کو رویش کمار نے ایک بڑا مددہ بنایا ہے آگے انہوں نے کہا کہ میں بار بار اپنے پورے شو کے دوران جب یہ تمام تیجے چل رہی تھی نتیجہ آ رہے تھے انہوں نے کہا بار بار بریک پہ جانے سے پہلے میں اس معاملے کو اٹھاتا رہوں گا ڈلی چناب آئے ہوگا اس پر اپنی صفائی دے اس پسٹ بتائے کہ کیوں اس نے انڈی ٹی وی انڈیا کو نہیں بلا یہ بہت بڑا مددہ ہے جیسا آپ نے یک اندر ایدب سے سنا بھی کہ بھئیہ اس لیے نہیں بنایا کیونکہ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں اب چلتے ہیں خبر کے دوسرے حصے کے طرف بات کر لیتا ہے منیش ششودیا کی جی ہاں منیش ششودیا کی بات کر لیتا ہے منیش ششودیا ڈپٹی سی ایم ہیں دلی کے کہنے کے لیے ویسے اگر کہیں تو فل پلیس طریقے سے سی ایم وہی ہیں اروند کے جیبال تو پرچار پرسار ان تمام چیزوں میں شوشے بازی میں لگے رہتے ہیں اصل کام کرنے کی جو زمداری ہے وہ منیش ششودیا پہ ہے یہ بھی پیشے سے پترکار رہ چکے ہیں بعد میں راجنٹی میں آئے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان کی قسمت چمک گئی ہے ڈپٹی سی ایم بن گئے آشو توش جو آم آدمی پارٹی میں آئے تھے پترکار تھے وہ لیکن ان کی قسمت نہیں چمک پائی وہ واپس شلے گا اور پترکار واپس بن گئے ہیں تو یہاں ڈپٹی سی ایم منیش ششودیا نے دلی چناؤ آیوک کو بتا دیا ہے کہ وہ ڈر گیا ہے بھاجپا سرکار سے اور چناؤ ٹلبا رہی ہے بھاجپا سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کے کوکرم تو دلی کی جنتہ جانتی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی اپنے کوکرموں کی وجہ سے ہار کے ڈر سے گھبرائیے ہم سمجھتے ہیں چناؤ آیوک بی جے پی سے کیوں گھبرا گیا چناؤ آیوک کے اندر سرکار کے جھکاو میں کیوں آ گیا دیش کے سمویدھان نے چناؤ آیوک کو یہ ذمہ داری دیئے اور پوری پاورز دیئے ہیں کہ وہ کسی بھی سرکار کے آگے جھکے گا نہیں نشپکس چناؤ کرائے گا سمیہ پر چناؤ کرائے گا لیکن جس طرح سے آج چناؤ آیوک نے بھارتی جنتہ پارٹی اور کینڈ سرکار کے سامنے گھوٹنے ٹیک دیئے ہیں اس سے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کل کو بھارتی جنتہ پارٹی یا کینڈ سرکار چاہی گی تو وہ راجیوں کے چناؤ نہیں کروائیں گے کسی بھی راجی میں اگر کل کو بھارتی جنتہ پارٹی کو لگے گا کہ وہ ہارنے والے ہیں تو وہ چناؤ آیوک بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے گھوٹنے ٹیک کے وہاں کے الیکشن کینسل کرا دے گا کل کو موڈی جی کو لگے گا کہ وہ دیش کا چناؤ ہارنے والے ہیں تو کینڈ سرکار کے الیکشن کینسل ہو جائیں گے تو اگر الیکشن کینسل کرنا کینڈ سرکار اور راجی سرکاروں کے چنی ہوئی سرکاروں کے دائرے میں آ گیا اگر اس طرح کی پرمپرہ بنا دی چناؤ آیوک نے تو اس کے بعد میں لوگتنطر میں بچے گا کیا بلائی ہوئی پریس کونفرینس کو جس طرح سے آج نکارا گیا چناؤ آیوک نے اپنے پورے شڑیول کو جس طرح سے ٹالا کینڈ سرکار کے دواب میں دیش کے اتحاس میں آج تک نہیں ہوا پہلی بار ہوا ہے میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی لوگتنطر کی اس طرح سے ہتیا نہ کرے چناؤ آیوک اپنے دائتو کو سمجھے سمویدھان نے بابا صاحب نے دیش کی امیدوں نے آزادی کے اتنے سارے جان دینے والے لوگوں نے آزاد دیش کرایا اور پھر سمویدھان بنا تو اس لیے تاکہ سمویدھان کے حساب سے دیش چلے گا اور سمویدھان نے چناؤ آیوک کو طاقت دی تو اس لیے تاکہ سمویدھان کے حساب سے چناؤ کرائے گا میں چناؤ آیوک کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سمویدھان کے رکشہ کے لیے لوگتنطر کی رکھشا کے لیے اپنے نرنے کو اپنے کرتے ہوئے کو ٹھیک سے نبھائے سن لیں آپ نے کس طریقے سے منی شش ہو دیا پورے معاملے کو رکھ رہے ہیں اب آپ کے ذہن میں سوال ہی آ سکتا ہے کہ اصل مدہ ہے کیا تو وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں خبر کے اگلیسے میں دیکھیں پوری کہانی کو دو طریقے سے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے آپ کو تازہ کہانی بتاتے ہیں ڈلی کے جو جن کا نام ہے اسکر شریواستہ ان کے حوالے سے یہ خبر ہمارے پاس آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ نو مارچ کو ڈلی نگر نگم میں ہونے والے چناؤ کی تاریخوں کا اعلان کریں گے اور اس کے لیے انہوں نے ایک پریس کانفرینس بلائی تھی تمام میڈیا کو اس میں انوائٹ کیا تھا لیکن این وقت پہلے انہوں نے پریس کانفرینس کو رد کر دیا انہوں نے ریزن بتایا کہ موڈی سرکار نے کے اندر سرکار نے ان کے پاس کچھ میسیج بھیجا ہے سندیش بھیجا ہے اس میں کہا ہے کہ وہ تینوں نگر نگم کو دلی میں تین نگر نگم ہے تینوں نگر نگم کو ایک کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ ان کا ویلے کرنے جا رہے ہیں اس وجہ سے فیلحال ابھی چناؤ کو یعنی چناؤ کی تاریخوں کو چناؤ کو ٹال نہیں ہے تاریخوں کے سمیے کو ٹال دیجئے چناؤ کی تاریخوں کو ٹال دیا جائے یہ انہوں نے دلیل دی ہے اور انہوں نے کہا کہ 18 مہی سے پہلے پہلے دلی میں نگر نگم چناؤ کرا دی جائیں گے اب آپ سوچیں گے کہ بھئی یہ تینوں کو ایک کرنے کا کیا فارمولا ہے اور کیا پہلے ایک تھار اس کے تین کیے گئے تھے تو وہ آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے جیسے اتر پردیس سمیت پانچ آجوں میں چناؤ ہوئے تھے ان کا اعلان پہلے پانچ جنوری کو کیا جانا تھا لمبی چوڑی پریس کون فیس بھی چناؤ اگنے کی لیکن تاریخوں کا اعلان نہیں کیا اس کے بعد آٹھ جنوری کو چناؤ کی تاریخوں کا اعلان کیا شاید ان کے جو اوپر بیٹھے ہوئے حکمرہ ہیں انہوں نے کہہ دیا ہوگا کسی بابا سے پوچھ کے تنتر منتر کے ذریعے کہ فلا تاریخ کو فلا سمیں فلا ٹائم پر چناؤ کی تاریخوں کا اعلان کرا ہوگا فلا فلا تاریخ کو چناؤ کرا ہوگا تو تمہارے حق میں رہے گا شاید اسی وجہ سے ٹال دیا گیا ہو حالانکہ جو گراؤنڈ انہوں نے بنایا ہے وہ اب آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اسے بھی دیکھ لیجئے دیکھیں آپ کو یہاں یہ جاننا ہوگا کہ کیا پہلے ایک ہی نگر نگم تھا پوری دلی کے اندر جی ہاں ایک ہی نگر نگم پوری دلی کے اندر ہوا کرتا تھا دو ہزار بارہ کی بات ہے شیلہ دکسی سیم ہوا کرتی تھی انہوں نے تین حصوں میں پورے نگر نگم کو بھی باجت کر دیا ان کا کہنا تھا کہ الگ الگ اتھوٹی بن جائیں گی الگ الگ شیطر پر زیادہ فوکس کرتے ہوئے کام کرے گی حالانکہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ایک راجنیتک انہوں نے پہترے باجی چلی ہے اس کے ذریعے وہ نگر نگم کو باٹ رہی ہیں اور نگر نگم کو باٹ کے انہیں لگتا ہے تین نگر نگم ہو جائیں گے اور چھوٹے چھوٹے بن جائیں گے تو اس میں آسانی سے کانگریز اپنی سرکار بنا سکتی ہے لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائی دو ہزار ساتھ سے لے کے دو ہزار بائیس ساگ لگ بھگ پندرہ سار ہو چکے ہیں دو ہزار بارہ میں نگر نگموں کا بھی باجن ہو چکا ہے یعنی نگر نگم جب ایک تھا تب بھی بی جی پی کا قبضہ تھا جب نگر نگم تین بن گئے تب سے بھی بی جی پی کا قبضہ ہے اب آم آدمی پارٹی کی جس طریقے سے ایک بڑت ہے ڈلی کے اندر پہلے وہ 28 سٹے جیت کے سرکار میں آتی ہے پھر اس کے بعد 67 سٹے جیت کے سرکار میں آتی ہے اور اس بار وہ 62 سٹے جیت کر سرکار میں آ گئی ہے تو سب سے بڑی چنو تھی بھارتی جنتہ پارٹی کو آم آدمی پارٹی سے لگ رہی ہے اس لیے ریاکشن دینے کے لیے بھی آم آدمی پارٹی کے لوگی سامنے آئے ہیں اور اب یہ فارمولا اپنائے جا رہا ہے کہ ان تینوں کا بھی باجن رد کر دیا جائے اور تینوں کا ویلے کر کے پھر سے ایک بار دوہزار سا بارہ سے پہلے کا نگر نگم ڈلی میں بنا دیا جائے اس کے پیچھے یہ بھی سو سو سکتی ہے کہ جیسے پوری دیش کی سب سے بڑی مہا نگر پالی کا مانی جاتی ہے ممبئی ٹھیک اسی طریقے سے ڈلی نگر نگم کو ایک مہا نگر پالی کا گھر روپ دے کر مہدی سرکار جو ہے نئی برانڈنگ کر کے لوگوں کو دکھا ہے دیکھو اب ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے نیا نیا جملہ گڑھنا آتا ہے نا اور اس کے ذریعے وہ چناؤ جیت لیں کیونکہ یہ لوکل بڑی چناؤ کو بھی راستے چناؤ کی طرح لڑنے کا ہونر تو جانتے ہی ہیں اور باقی کام ان کا کر دیتے ہیں بھوپ مڈیا اور اس کے دلاشت کر دنگائی پتر کا لیکن سوال جو شروع میں اٹھایا تھا وہ یہی کہ چناؤ آئے ہو پانچ راجیوں میں چناؤ کرا کے اب اپنے آپ کو بڑا وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے ایماندار یا شش بھی فلانا ڈکانا لیکن اب دلی میں چناؤ ہونے سے پہلے ہی اس کی بھومی کا پر سوال اٹھنے لگے ہیں دیکھنا جلچہ سپو گا کہ اس چناؤ سامنے پر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اور جس طرح کے سوال رویش کمان نے اٹھایا ہے یا ہم آدمی پارٹی اٹھا رہی ہے ان سوالوں کا جواب چناؤ آئے ہو کس طرح سے دیتا اور کب پریس کونفرنس کرتا ہے کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے اولاستے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے دیں اجازت